تیائی غلط اور اس چیز سے ان کی آواز کو دبانے والا کردار ہے ہم نیشنلسٹ ہیں کیونکہ ہم اپنے پشتون وطن کی بات کر رہے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پر ظلم ہوا ہے تو ہم کوئی تاجکستان، انڈیا یا سعودی عربیہ کی بات تو نہیں کر سکتے اپنی وطن کی تو کریں گے تو یہ ہم پر ریاست نے اس طرح ماحول پائدہ کیا ہوا ہے کہ پشتونوں کے سرزمین پر ایک جنگ چھڑ دی گی اور یہ اتنی وہ تھی منصوبہ بندی کے تیتی کہ یہ پشتون وطن اور پشتونوں کے وجود سے باہر نہیں نکل رہی تھی ایک کا دکا واقعات ہوں گے لیکن جو پوری جنگ کا ایک پیٹرن تھا وہ پشتون وطن یا پشتونوں کے وجود کے ساتھ منصوب رہا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے وطن کی اور اپنے لوگوں کی بات کرنی ہے تو باقی جو لفٹ ہے لفٹ کے لوگوں کو کریئے احترام بھی ہے احترام دیا بھی ہے ان کو اپنے جلسے جلوسوں میں تقریروں سے لے کر ہر قسم پارٹسپیشن کی بھی ہم نے پوری وہ دی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر انسانیت پر یقین رکھتے ہیں تو جو بھی ہمارا اس نام پہ کہ ہم انسانیت کو سپورٹ دیتے ہیں ہمارے پشتون وطن کی جو کیس ہے اس کو ہم نے کبھی بھی ڈسکرمنیٹری نظر سے نہیں دیکھا ہے نہ دیکھیں گے صحیح کیونکہ آپ بھی مظلوم ہیں یہاں پہ بلوچ بھی خود کو سمجھتے ہیں سندھیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس پہریک کو پاکستان لیول پر کیوں نہیں بناتے ہیں تاکہ سب مل کر پاور زیادہ ہو جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف موثر آواز ہوگی آپ کی جو خواہش ہے کہ بلوچ اور پشتونوں کا ایک ہی آواز ہو بلوچ آزادی مانگتے ہیں اور پشتون بھی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ بھی سمجھتے کہ وہ آزادی مانگ گیا بلوچوں کے دو تین وہ ہیں ایک وہ ہے جو آزادی مانگتا ہے جو لڑ رہا ہے ایک وہ ہے جو کہتا ہے نہیں کانسٹیٹوشنل رائٹس ہمیں ملنے چاہیے اس کے مطابق جو ہے ہم اس میں رہنے کو تیار ہیں جو حقوق دیئے ہیں آئین نے بلوچ ہمارے بائی ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ہم اپنے لیے بائی سے فخر سمجھیں گے کہ ہر وقت ان کے لیے آواز اٹھائیں گے پھر تو بلوچ آپ نے کہا کہ مختلف ہیں اور اگر بلوچ آگئے ایتیاد کے لیے تب ہم سوچیں گے ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان اتنا کوئی لینک مضبوط نہیں ہوا ہے یا بنا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایتیاد بننے کا جو آپشن ہے اس کو زیر غور لائے ان کے بہت سارے حوالے ہوں گے جس کو دیکھنا ہوگا اور باقی یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ بلوچ ہمارے پرستن سرزمین کے ساتھ بلکل اٹیچ ہے ان کی ساتھ ظلم زیادتی ہوئے یا ان کے جو وسائل لوٹے جا رہے یا ان کے سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے ہماری دل میں ان کے لیے ہمدردیا بھی ہیں اور موقع ملا کہ ان کو کچھ خیر پنچا سکے ضرور پنچائیں گے کیس یہ ہے کہ ہم اپنے خود اتنے سخت حالات میں گرے ہوئے ہیں پورے دنیا کے ایک جنگ آیا ہوا ہے اور ہمارے سرزمین پر لڑایا جا رہا ہے تو ان میں ہم خود بہت سختیوں سے گزر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہوگی اور کریں گے اور باقی بلوچ کے ساتھ اگر اتیاد بنتا ہے یا اٹھ کے لیے آپشن آ جاتا ہے تو اس کو ہم بڑے مضبط طریقے سے اس پر خور کریں گے صحیح پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ لوگوں پر الزام لگایا فوراں فنڈی کیا تو ظہری بات ہے آپ ایک تحریک ہیں ایک بڑی موثر آواز ہیں تو ہر ملک کی پروکسی ایجنسیاں کوشش کریں گے آپ کو اپروچ کرنے کی آپ کو ہر طریقے کی صحبت دینے کی تو کسی نے اپروچ کیا یا الزام کا کیا بنا آپ نے ان سے پوچھ گچ کی پھر کہ بھائی ہمیں بتا دیں کام لے رہے ہیں ان سے پوچھ گچ تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ کے صافی برادری نہیں کہ بیٹھی تھی ان کو ثبوت مانگنے چاہیے انہوں نے سمپل کہا کہ کاندہ آر میں وہ ہے یہ ہے اس طرح تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ ڈی جی اس پی آر کے انڈیا میں وہ ہے یہ ہے وہاں سے ایسے پیسہ ایسے اس طرح کی منگڑت کہانیاں تو مہتی آسان ہوتی ہے ایک پر لگا دیں گے پی ٹی ایم کا پلے خرچہ کتنا ہوتا ہے اس پر پلے آتے ہیں پی ٹی ایم کے جلسے میں تھی نہ تو اتنے زیادہ کرسیاں ہوتے ہیں نہ تو ایسا سٹیج ہوتا ہے اتنا خرچہ تک نہیں ہوتا ہے پی ٹی ایم کے ان جلسوں میں جو چندہ ہوتا ہے وہ اس خرچے سے زیادہ ہوتا ہے جو وہاں پر ان پر خرچ ہو جاتے ہیں عام عوام سے چندے لیتے ہیں اُس چندے میں سے اپنے جو تحریک کے ذریعت وہ پورے کرتے ہیں باقی اگر باہر ملکوں سے پیسے آتے ہیں یہاں اندرونی ہمارا بعض لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ اداروں کے یہاں پیداوار ہے تو اب تک ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈاپٹ کر سکے اتنے پیسے کرایاوہ غیر عام نہیں لگا سکتے ہیں آج آپ کو ساتھ انٹروی کہاں پہ کر رہا ہوں تو اگر میرا اپنا جگہ ہو تو میں وہاں پر آپ کو بلا لیتا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں ہم منجمنٹ اچھی طرح کر رہے ہیں چھوٹے سے چندے میں اپنے وطن کے لیے بڑے کام کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں چندہ اپنے لوگوں سے لیتے ہیں نہ آج تک قسمیاں کہتا ہوں کسی بھی ادارے کے ساتھ نہ ہم نے رابطے کیے نہ روابط رکھے ہیں نہ کسی ادارے یا کسی ملک سے ہم نے چندہ لیا ہے نہ لیتے ہیں ہم چیزیں اپنے پشتونوں پر اعتماد ہے باقی دنیا میں کسی پر نہیں ہے اور یہ اعتماد اپنے وطن کے خواہو ڈرائیور ہے خواہو چبکیدار ہے خواہو ریڑی والا ہے یا خواہو برزگار ہے یا تعلیم افتا ہے یا ڈاکٹر ہے ڈرائیور ہے یا وکیل ہے جو بھی پیشے کے ساتھ پشتون تعلق رکھتے ہیں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہی انہی لوگوں نے ہم سے یعنی عام اور کیا کہیں گے جب ہم نے کہا ہے ہمیں دس روپے چندہ چاہیے ان لوگوں نے اپنے پشتونوں نے سو روپے آمیں دیئے جب ہم نے کہا ہے ایک جگہ اختجاج کرو ان لوگوں نے دس جگہ کیے جب ہم نے کہا ہے جلسہ کریں گے دس ہزار کی وجہ یہ پچاس ہزار آگئے ہیں یہ تو ہمارے پشتون کو جو ہمیں سپورٹ کیا ہے جو سپورٹ ہمارے پی ٹی ایم کے ورکز پورے پشتونوں نے دیا ہے اُس کی ہم شاید یا ہمارے ذہن کا مزور ہے یا ہم مثال نہیں دے سکتے ہیں یہ صرف پشتونوں نے دیا یا کسی اور نے بھی دیا زیادہ چر پشتونوں نے دیا ہے یعنی ۹۹۹ پرسنٹ پشتونوں نے دیا ہے تو جب ایک کام ۹۹۹ پرسنٹ ہو دیکھو یہ درخت کے دیچے ہم اس میں کہتے ہیں درخت کے جو خلیے ہوتے ہیں اس میں سیلوال ہوتے ہیں یہ اصل میں ایٹی پرسنٹ کے سلوال ہوتے ہیں تو یہی ہوتے ہیں کہ ہم ایٹی پرسنٹ کے بنیاد پر سب کے لیے یہ کہتے ہیں تو اس لیے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ تقریبا ہوتے ہیں اس طرح جو اکثریت ہوتی ہے اس کے مطابق پر فیصلے کیے جاتے ہیں